سب سے پہلے تو انہوں نے خود اطراز کیا ہے کہ ہمارے لیے انہوں نے کہا ہے کہ کسی ہمیں حکیم کے پاس گانا چاہیے اور ڈاکٹر کے پاس گانا چاہیے دیکھیں یہ اتنا سفر کرتے ہیں یہ بیچارے سارے بیمار اور اپنے حکیم تک پہنچتے ہیں اسلام آباد جس حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ پچیس کلومیٹر کی حکومت ہے اس پچیس کلومیٹر بھی ان سے برداشت نہیں ہو رہے اور لاہور سے چلتے ہیں اور حکیم کے پاس پہنچتے ہیں اسلام آباد کے پی کے سے چلتے ہیں ان کی اتنی پیٹ میں درد ہے کہ وہ ہٹی نہیں رہی کسی بھائی ادھر کسی لاہور سے کسی ڈاکٹر سے گولی لے لو ادھر کے پی کے سے کوئی دوائی لے لو ضرور ادھر آ کر رانہ سنا اللہ کی پڑیاں تم نے کھانی ہے نہیں وہ علاج کہہ رہے ہیں ہمارکہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اصل میں اس لیے آتے ہیں کہ افاقہ ادھر سے ہوتا ہے انہیں دوسری بات یہ ہے میں یہ گزارش کروں گا یہ کہتے ہیں کہ زمنی الیکشن اگر زمنی الیکشن جیتنا ہی ریفرینڈم ہے اور اس کے بعد حکومتوں کو ہٹ جانا چاہیے تو پھر تو جب تیرہ چودہ میں سے تیرہ سیٹیں آپ نے لگا تار ہاری تھی آپ کو بھی اسی وقت اپنی حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی پھر جس وقت آپ کو کراچی کی عوام نے وڈا صاحب والی سیٹ کے اوپر کٹ کاؤٹ کیا تھا اور آپ کا کینڈیڈیٹ چھٹے نمبر پر آیا تھا اس وقت بھی آپ کو حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی پھر جس وقت خٹک صاحب کی سیٹ کے اوپر آپ کی پارٹی کو اپنے ہی صوبے میں جس میں آلریڈی آپ کی حکومت ہے شکست فاش ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کو اپنی حکومت ختم کر دینی چاہیے تھی آج آپ کیا کمال کر رہے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں پچیس کلومیٹر کا وزیراعظم دوسری طرف آپ پنجاب کے کلومیٹر گلنے کے پی کے گلنے سرکاری وسائل کے اوپر آپ کی پارٹی کو میں سمجھتا ہوں کہ قریشی تو شریف آدمی ہے ورکر آدمی ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اپنے خرچے پر لانگ مارس میں آ جائے گا لیکن آپ سرکاری خرچوں کے اوپر سرکاری وسائل استعمال کرتے ہوئے نہ آپ کو سلاب کی طلب تباہ کاریوں کا فکر ہے نہ آپ کو پاکستان کے عام لوگوں کے آپ کو ایک ہی فکر ہے کہ جو رٹی ایس کے ذریعے آپ نے حکومت بنائی تھی کسی طرح سے وہ دوبارہ مرکز میں پھر بن جائے اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے حکومت بنانے کا الیکشنز کروانے کا تو سب سے پہلے سوبوں سے استیفے دے دیں یقین کریں یہ میرٹ کی بھی بات ہے اور آپ بھی اس کو اعداد سیاسی ورکر تسلیم کریں اس کا یقینا ہم پر بھی پریشر ہوگا کہ ظاہر ہے آپ انہوں نے ریزائن کر دی ہیں دونوں سوبوں میں الیکشنز ہو رہے ہیں اس کا مطلب ہے آپ الیکشن نہیں چاہتے آپ ڈراما بازی کرتے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ جو لانگ مارچ لے کر آ رہے ہیں میں توقع کرتا ہوں کہ جس طرح سے دو دفعہ آپ نے لانگ مارچ میں تباہ کاریاں کی ہیں اس دفعہ آپ اس چیز سے بعد رہیں گے